آپ سب ہی کا میں آپ کے ساتھ اسمیتہ دوبے بولیٹن کی شروعات کریں گے ان دور میں جو ہوا اس نے نا صرف ان دور کو بلکہ پورے مدھ پردیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے ان دور کی قانون ویوستہ پر سوال اٹھنے لگے ہیں کیا ان دور میں مہیلائیں سرکشت نہیں ہیں کیا ان دور میں بدماشو کو قانون کا ڈر نہیں ہے کیا ان دور میں مہیلائیں سرکشت ہیں ان دور میں ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا نے پورے سیلے کی قانون ویوستہ پر کئی طرح کے سوال کھڑے کر دی ہیں جانکاری کے مطابق منگلوار دیر رات پکنک منا رہے دو یوہ سین یدکاری اور ان کی دو مہیلہ مطروں پر بدماشو نے کسیت روپ سے حملہ کر دیا اور ان کے ساتھ لوٹ پاٹ کی وردات کو انجام دیا یہ مہو کے سرکاری اسپتال میں لائے گیا ہے اور وہاں پر یہ بات پتا لگی ہے کہ ان کے ساتھ نہ صرف مارپیٹ کی گئی ہے بلکہ جو ایک مہیلہ ہیں ان کے ساتھ گانگریپ کی بھی پشٹی ہوئی ہے لیکن ساتھی ساتھ جو دھارائیں لگی ہیں جو بینس کی دھارائیں ستر یعنی گانگریپ جیسے ہمیں بتا رہا تھا تین سو دس دو یعنی ڈکیتی اس کے علاوہ تین سو آٹھ دو ایکسٹورشن اور ایک سو پندرہ دو یعنی کسی کو چوٹ پہنچانے کی منشا سے کیا گیا وار اور ساتھی ساتھ آم سیکھ کی دھارائیں بھی لگائی گئی ہیں اس پورے ماملے میں تو کہیں نہ کہیں ایک بہت گمبھیر ماملہ ہے محلاؤں کی سرکشا پر تو سوال کھڑے ہوتے ہی ہیں ساتھی ساتھ سینہ کے علاقے میں اس طرح کی واردات کو انجام دیا گیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں پورے کردیش میں محلاؤں کی سرکشا پر ایک سوالیاں نشان تو کھڑا کری رہا ہے پولیس کے مطابق منگلوار کو دیر رات بدماش مہو منڈلیشور مارک پر استحت پکنک والی جگہ پر پہنچے اس دوران بدماشوں نے ٹرینی آرمی آفیسر اور ان کی محلہ مطروں سے لوٹ پات کی ایسی آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ اس دوران بدماشوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی اور ریپ بھی کیا پیڑک کی دوست نے بلاتکار کی آشنکہ جتائی ہے حالانکہ ابھی پورے ماملے میں پیڑک کے بیان درز ہونا باقی ہے اس پہ پولیس نے پراثم درشتیا ایف آئر کی ہے اور لڑکی کے کوئی کثن ابھی نہیں ہو پائے ہیں کیونکہ لڑکی ابھی کثن نہیں دینا چاہتی تھی جیسی وہ کثن دے گی ہم اس پہ آگے کی انویسٹیکیشن کریں گے دو لوگوں کے ساتھ مار پیٹ ہوئی اور انہیں دو لوگوں کو بولا گیا دس لاک روپے لانے کے لیے اور ان کو بھیج دیا گیا تھا جن دو لوگوں کو وہاں پہ رکھا گیا تھا ان میں سے فریادی نے دوارا یہ بتایا گیا ہے کہ مہیلا مطر کو سائٹ پہ لے گئے تھے اور اس کو اس کی چلانے کی آواز آئی تھی جس پہ فریادی جو ہے اس کو آشنکہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ گلت حرکت ہوئی ہوگی پولیس کے مطابق منگلوار دیر رات قریب ڈھائی بجے یہ گھٹنا مہو منڈلیش ورمانگ پر ہوئی یہ دونوں سینہ کے جوان انفینٹری سکول مہو میں ینگ آفیسرز کورس کر رہے ہیں پولیس کے مطابق پوری واردات میں چھے بدماش شامل تھے یہ سبھی بدماش ہتیاروں سے لیس تھے بدماشوں نے ایک افسر اور اس کی ساتھی کو بھی دس لاک روپے لینے کے لیے بھیجا جبکہ دوسرے افسر اور اس کی مہیلا ساتھی کو موقع پر ہی رک لیا پولیس نے اس پوری واردات میں دو بدماشوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ چار بدماشوں کی تلاش جاری ہے پولیس ٹیم کی گاڑی کو دیکھتے ہوئے جو آر اوپی ہیں وہ بھاگ گئے تھے وہاں سے پولیس لگاتار دس ٹیمز یہاں پر بنا کر لگاتار اس میں ساری پوچھتاچ اور اس کو پورا گھٹنا کو پردہ فاش کرنے کا پریاز کیا اور اس میں ٹوٹل جو ہیں چھے آر اوپی ہیں جن کے نام پولیس کو پتہ لگ چکے ہیں اور اس میں سے دو لوگوں کا اریسٹ بھی ہو چکا ہے پولیس ابھی بھی لگاتار چار لوگ جو بچے ہیں ان کا پریاز کر رہے ہیں ان کو پکڑنے کا اور اس پہ بھی جلدی کاروائی کر لیں سینہ کے ٹوینی آفیسر اور ان کی مہیلا ساتھی کے ساتھ ہوئی اس پوری واردات نے کانون ویوستہ پر سوال کھڑے کر دیے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ان دور میں پندرہ دن میں لوٹ کی یہ دوسری واردات ہے پچھلے دنوں گاڑی پنچر کر کے بدماشوں نے نیجی کمپنی میں کام کرنے والے یوکو سے بھی لوٹ پاٹ کی تھی فلحال پولیس نے میڈیکل جانچ کے لیے پیڈیتا کو اسپتال میں بھرتی کروا دیا ہے اینڈی ٹی وی کے لیے انوراد دواری کی ریپورٹ اور اسی پر ہماری صحیح ہوگی امریتانشی جوشی لگتار جڑی ہوئی ہیں روک کریں گے ہماری صحیح ہوگی اور امریتانشی کیونکہ اس سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دوسری گھٹنا مانی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ جو بدماش ہیں ان کا گروپ پورا چھے لوگوں کا ہے کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ پک کے بدماش ہیں دیکھئے میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں کہ یہ گھٹنا ہوئی کیوں یہ جو علاقہ ہے سب سے پہلے آپ کو تصویری دکھاتے چلتے ہیں آپ یہ پورا علاقہ دیکھئے گا سامنے بھلے ہی بہت خوبصورت نظاریں ہوں لیکن یہ جگہ بہت ہی سنسان ہے اس کے سامنے جو ہے جسٹ یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سات سو میٹر کی دوری پر جام گیٹ ہے جو کی فیموس ٹوریس پورٹ ہے جہاں پر دن بھر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن اب آپ یہاں پر اگر دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا یہ پورا علاقہ سنسان ہے سامنے جو ہے وہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کی سٹیپ بائی سٹیپ ہوا کیا تھا یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر فیلحال میں کھڑی ہوئی ہوں یہاں پر اکثر جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ آنا جانا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ سنسان جگہ رہتے ہیں یہاں پر پولیس کی خاص طور پر کوئی پیٹرولنگ نہیں ہوتی کیونکہ یہ آرمی کا شیطر ہے آپ کو ایک بورڈ میں سب سے پہلے دکھانا چاہوں گے اس کی بات بتاؤں گی کیونکہ یہاں پر یہ گھٹنا گھٹی تو آپ سامنے ایک بورڈ دیکھیں گے یہ حالانکہ آپ یہ پوری دیکھیں کہ سنسان یہاں پر آپ کو جو ہے رات میں شاید آپ یہاں پر پہنچے تو آپ کو جانور بھی نظر آنے لگ جائیں سامنے ایک بورڈ آپ کو دیکھ رہا ہوگا جس پر صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ آرمی کا شیطر ہے یہاں پر کسی کا بھی اندر آنا جو ہے وہ پرتیبندت ہے کیونکہ آرمی نے اس کو شوٹنگ ریج کے طور پر رکھا ہوا ہے یہاں پر کئی جگہ بم بھی آرمی اپنے پرکشن کے لیے رکھی ہو کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی یہاں پر پرتیبندت ہے اور اسی کارنٹ جو ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا یہ آرمی کی زمین ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں step by step کی ہوا کیا کہ یہ گھٹنا ہوئی کیسے جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہی پر آ کر جو آرمی افسر ہیں اور جو دو ان کی مہیلہ مطر ہیں انہوں نے آ کر کار کھڑی کی رات میں قریباً بارہ ایک بجے کا یہ پورا ماملہ تھا وہ لوگ جو ہے مہوک میں جو پاس میں جو مہوک کیانٹ ایریا ہے وہاں پر جو ہے ان پینٹری سکول میں کاس طور سے وہ یہاں پر آفیسر سٹریننگ لے رہے تھے اب یہاں پر آ کر وہ اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے تو رات میں یہاں پر کوئی بھی جو ہے وہ لائٹ نہیں ہے کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں ہے تو زاہر طور پر اگر کوئی گاڑی اپنی ہیڈ لائٹ چالو کر کے کھڑی ہوتی ہے تو وہ الگی آپ کو روڈ سے نظر آ جائے گی یہاں پر انہوں نے اپنی گاڑی کھڑی کی سامنے مین روڈ ہے سامنے مین روڈ پر جب بدماش جو ہے وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے ایک سنسان جگہ پر ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے انہوں نے جیسی دیکھا تو انہوں نے یہ پورا مقصد بنا لیا تھا کہ ان کے ساتھ لٹ پارٹ کنی ہے بدماش انہوں نے مین روڈ سے دیکھا وہ یہاں پر آئے انہوں نے یہاں پر جو ہے جو ایک آرمی افسر تھے آرمی 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 آفیسر تھے اور ایک مہیلا میتر تھے وہ یہاں پر آپ دیکھیں باہر یہ سنسان علاقہ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ تہل رہے تھے اور باقی کے دو جو ہے وہ کار میں بیٹھے ہوئے تھے اب جیسی بدماش یہاں پر پہنچنے ہیں تو سب سے پہلے جو باہر تہل رہے آرمی آرمی آفیسر اور انہوں کی جو مہیلا میتر تھے انہوں نے ان کو بندک بنایا ان کے ساتھ مارپیٹ کرنا شروعی جب شور ہوا تو دوسرے دونوں جو تھے وہ نکل کر آئے ان کے ساتھ بھی بدماشوں نے مارپیٹ پی کیونکہ جو آرومی تھے وہ ہتھیاروں سے لیز تھے ان کے پاس پسٹل تھے ان کے پاس ڈنڈے تھے چاکو چھورے تھے اور اس کاریٹ جو ہیں انہوں نے ان کو بندک بنا کر مارپیٹ کرنا شروع کی اور لوڈ پارٹ کی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ کسی کو آواز بھی لگائیں یہاں پر موبائل کے سیگنل بھی نہیں آ رہے ہیں کیونکہ یہ جو جگہ ہے یہ کافی زیادہ اچائی پر ہے جیسے ہی مارپیٹ شروع کی انہوں نے لوٹ پارٹ کرنا شروع کی جتی بھی سامان مہیلا اور ٹرینی آفیسر کے پاس تھا انہوں نے دیا اس کے بعد یہاں پر ایک مہیلا کو اور ایک ٹرینی آرمی آفیسر کو انہوں نے کہا کہ آپ دس لاکھ روپے لے کر آئیے دس لاکھ روپے کی فیروتی کے بعد ہی ہم آپ کے جو دو ایک آرمی آفیسر اور ایک مہیلا ہیں ان کو چھوڑیں گے اور اس کے بعد ان کو یہاں سے دس لاکھ روپے لینے کے لیے بولا گیا کہ آپ جائیے اور کافی دھمکایا گیا اس دوران جو بدماش تھے انہوں نے جو مہیلا ہے اس کو وہاں پر لے جانے کا کام کیا سامنے آپ کو پہاڑی دکھا دیتی ہوں چھوٹی سیک پہاڑی ہے یہاں پر جو کی بے حد ہی سنسان علاقہ ہے ایک ٹرینی آفیسر کو یہاں پر انہوں نے مارپیٹ کی ان کو بندگ بنا کر رکھا جو مہیلا تھی وہ سامنے اس کو پہاڑی پر لے گئے یہی وجہ رہی ہے کہ جو ٹرینی آمی آفیسر ہیں انہوں نے ریپ ہونے کی آشنگ کا اپنے جو فریاد ہے اس میں ظاہر کی ہے اور جو ہے اس کی بات کہی ہے جس کارن پراتمک طور پر جو فائر درج ہوئی ہے اس میں ریپ کی ستر ایک کی دھارائیں بھی لگائی گئی ہیں کیونکہ جو وہ جھاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سنسان علاقہ ہے وہاں پر نہ جانے کتنے ہی جنگلی جانور گھومتے ہوں گے نہ جانے وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا ہوگا وہاں پر وہ مہیلا کو لے کر گئے وہاں پر مہیلا کو قریباً ایک سے دیڑھ گھنٹے تک جو ہے وہ ہوسٹیج بنا کر رکھا گیا اور جو کی کتھت آروب ہے کہ مہیلا کو گن پوائنٹ پر جو ہے وہ ریپ کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے مہاں پر وہ مہیلا کو رکھے رہے اس کے بعد ایک جو ٹرینی افسر تھا وہ بھی رہے جب آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پر لائٹ جل رہی تھی جب یہاں سے وہ نکلے کیونکہ یہاں پر موبائل کے سگنل نہیں آتے ہیں آپ کو مین روڈ بھی دکھاتی چلتی ہوں کہ سامنے جام گیٹ اور مین روڈ کدھر پر ہے جب موبائل کے سگنل نہیں مل رہے تھے جب یہ آرمی ٹرینیگ آفیسر اور خاص طور سے جو مہیلا تھی وہ باہر گئی تو وہ باہر جا کے اس مین روڈ کی طرف گئے جہاں پر انہوں نے پہنچ کر سب سے پہلے اپنے جو کمانڈنگ آفیسرز تھے جو سینئر ادھکاری تھے ان کو سوچنا دی ان کو سوچنا دینے کی باہر جیسے ہی وہ جو مین روڈ آپ دیکھ رہے ہیں مہا سے کمانڈنگ آفیسرز اور جو سینہ کی ادھکاری ہیں انہوں نے آنا شروع کیا تو رات میں اندھیرہ رہتا ہے یہاں کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں ہے جیسے انہوں نے آنا شروع کیا تو ان کو بدماشوں کو پتا چل گیا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی آرہا ہے آرمی آفیسر نے اور ان کی مہیلا میٹر نے پولیس یا کسی اور کو جانکاری دے دی ہے جس کارن ان کو پتا لگ گیا ہے تو جیسے ہی ان کو پتا چلا تو وہ مہیلا کو چھوڑ کر جس کو بندک بنایا تھا اس کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ نکلے فیلحال ماملے کا پورا اپ ڈیٹ یہ ہے میں آپ کو پورا گھٹنا کرم سٹیپ بائی سٹیپ پتا ہے کہ کس طریقے سے یہ پوری گھٹنا ہوئی اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ ادھکاری اور جو پولیس تھے انہوں نے جو ہے لگاتار آروپیوں کو ڈھونڈا فیلحال ابھی پورے ماملے میں دو آروپیوں کے گرفتاری ہو چکی ہے ان کو پاس کے ہی دھانے میں رکھا گیا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر ان کو جو ہے کوٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا لیکن چار آروپی ابھی بھی فرار ہیں اب دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ علاقہ پورا سنسان ہے یہ پرتیبندت شیطر ہے اس شیطر پر میں نے آپ کو جو بورڈ پڑھایا یہاں پر کوئی بھی نہیں آسکتا حالانکہ یہ آرمی کے زمین لیکن یہاں آ کوئی نہیں سکتا کوئی رانڈم ویکتی نہیں آسکتا یہاں پر آپ پرتیبندت شیطر رہا سامنے سے جو ہے بدماش یہاں پر ایک گاڑی کو کھڑا ہوا دیکھ لیتے ہیں وہ آ جاتے ہیں آپ سوچئے کہ اگر یہاں پر کچھ بھی گھٹنا ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں نہ کچھ پتا چلے گا نہ کسی اور کو پتا چلے گا اور پہلے بھی ابھی کچھ دن پہلے کی بھی بات ہے پندرہ دن پہلے کے قریب یہاں پر ایک اور ایسی ہی گھٹنا ہوئی تھی جہاں ایک یوک کو جو ہے مارپیٹ اس کے ساتھ کی گئی تھی اس کو بندگ بنایا گیا تھا اور اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ لوٹ پارٹ کی گئی تھی تو کہیں نہ کہیں دیکھیں جس طرح سے سنسان کی پورا علاقہ ہے جس طرح کی یہ جو پورا گھٹنا کرم یہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ یہ جگہ سنسان ہونے کے کارن یہ جگہ جو ہے یہاں پر کوئی نہیں آتا جاتا اس کے کارن جو ہے خاص طور سے یہ گھٹنا گھٹی جوئی ہے اگر کوئی وہاں پر فس جاتا ہے اور مدد کے لیے کال کرتا ہے تو آخر مدد پہنچنے میں کتنا سمیں لگ جاتا ہے یعنی کہ وہ علاقہ کتنے دوری پر ہے شہر کے جو باقی جگہ ہیں ان سے دیکھئے مہو جو شہر ہے وہ یہاں سے قریباً پندرہ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ لیکن یہ پورا جو آرمی کا شیطر ہے پاس میں ہی جو ہے انفینٹری کا علاقہ ہے جہاں پر جو ہے وہ افسر ٹریننگ کی لیے آتے ہیں اور خاص طور سے جو میں آپ کو سامنے کی جگہ دکھا رہی تھی آپ کو دکھئے گا کہ سامنے کی جگہ پر جو ہے لگتار ٹوری سپورٹ ہے اور لوگوں کا آنا جانا لگا رہا تھا لیکن میں تو پورن بات یہ ہے کہ رات میں یہاں پر کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا جو بھی آتا ہے وہ دوپہر میں ہی آتا ہے جو بھی آتا ہے وہ جو ہے صبح کے وقت ہی آتا ہے اور تب ہی وہ یہاں پر آ کر لوگ گھومتے فڑتے ہیں لیکن اب جو ہے رات میں اگر یہاں پر کوئی آتا ہے تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کیونکہ جو جگہ ہے جام گیٹ یہ کافی اچائی پر ہے جو ہم آپ کو تصویر دکھا رہے تھے سامنے گھاٹیوں کی یہ کافی اچائی پر ہے تو یہاں پر پہلے ہی سگنل نہیں آتے ہیں یہاں پر دیکھیں اگر سٹریٹ لائٹس آپ لگا بھی دیتے ہیں تو ظاہر طور پر پرشانی تو ضرور جائے گی ہے کیونکہ اتنی اچائی پر کنیکشنز دینا بھی بہت زیادہ مشکل سا ہو جاتا ہے شاید یہی وجہ رہی اور دیکھیں ایک بڑا جو لنک یہاں پر ملتا ہے کہ یہ جو بدماش تھے یہ کوئی جو ہے نئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بار چوری کے مقصد سے پہلی بار لوٹ پارٹ کے مقصد سے نہیں نکلے تھے یہ بہت ہی گمبیر آروپوں میں لپت بدماش جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ جو چھے آروپی ہیں اس میں سے ایک پر گمبیر جو ہے ماملوں میں اپراد درج ہے ایک تو مرڈر کا آروپی بھی بتایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ جو انے آروپی ہیں وہ بھی جو ہے لگتار ایسی لوٹ پارٹ جیسی گھٹناوں میں سننپت رہے ہیں کیونکہ چھےوں جو ہم کہہ سکتے ہیں آروپی ہیں ان کی شناک پولیس نے کر لی تھی جس میں سے دو کی گرفتاری ہو گئی ہے لیکن ظاہر طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس جگہ پر کیونکہ بہت زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ نہیں ہوتے ہیں تو میں آپ کو سامنے جو گھاٹی ہے وہ دکھانا چاہوں گی کہ اگر اس کے پیچھے کوئی چھپ کر رہتا بھی ہے اگر اس کے پیچھے کوئی چھپ کر بیٹھا بھی رہتا ہے یا پھر مین روڈ سے بھی یہاں تک اگر آتا ہے چھپ چاپ سے تو کسی کو پتا نہیں لگ پائے گا بہت آسانی سے یہاں پر اگر کوئی ویکٹی بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں یہ وہی جگہ ہے یہ جو پوری گھٹنا ہوئی ہے حالکہ جب ہم یہاں پر ابھی دیکھ رہے تھے تو یہاں پر جس طرح یہ کا کچھرا پڑا ہوا تھا جو بھی یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں پڑی ہوئیں تو اسے سامنے پر پتا چلتا ہے کہ اکلوتے آرمی افسر یا پھر جو ہے ان کے محلہ مطری یہاں پر نہیں آئی تھی بلکہ لوگ یہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں بھلے یہ پرتیبندر شیطر ہیں یہاں پر کسی کو آنا نہیں ہے لیکن لوگ لگتار یہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں جان کا خطرہ بھی یہاں پر ہے جو کہ کل ہوا جو کہ انسیڈنٹ پورا ہمیں دیکھنے کو ملا ہی ظاہر طور پر تو کہیں نہ کہیں یہ صاف طور پر بتا رہا ہے کہ یہ جو بدماش تھے انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا انہوں نے ایک اکیلی گاڑی دیکھی اکیلے لوگوں کو دیکھا اور ان کو پتا تھا کہ یہاں سے مدد ملنا بہت زیادہ مشکل قسم کا ہے آسان نہیں ہے اور شاید یہی وجہ رہے اور اس طرح کی وارداتوں کو اس لیے انجام بھی دیتے رہوں گے بہرحال اب جو دو آروپی گرفتار ہوئے ہیں ان سے پوچھتاچ میں کیا کچھ اور خلاف سے ہوتے ہیں اس پر نظر بنی رہے گی اور انہے گرفتاری کب تک ہوتی ہے اس پر بھی نظر بنی رہے گی بہت شکریہ امیتانشی تمام جانکاری دینے کیلئے